پانی کا ہاہکاری منظر خوف سے بھر دینے والا ہے دہار مارتا پانی کا تیز بہاؤ کسی کو بھی بہا لے جانے پر اتارو نظر آ رہا ہے جبکہ یہاں کچھ لوگ بھی نظر آ رہی ہیں جنہیں پانی کے سیلاب نے گھیر لیا ہے مہا راستر میں ہو رہی بھاری وارش کے بیچ میں تصویر نوی ممبئی کے سی بی ڈی بیلا پور علاقے کی ہے جہاں جھرنا دیکھنے گئے قریب ساٹھ پر یہ ٹکوں کی زندگی پر اس سمیں سنکٹ کے بادل من رانے لگے جب تیز بارش کے چلتے اچانک پانی کا تیز بہاؤ آ گیا سنکٹ میں فنسے لوگوں کے بیچ ہاہکار مچا ہے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ آخر کار جان کیسے بچائی جائے اس دوران جھرنے کے پاس سیلاپ کے بیچوں بیچ فنسے پر یٹکوں نے سورج بجھ دکھائی اور مانو شرنگ خلا بنا کر جل سنکٹ سے نکلنے کا پریاس کیا تصویریں دیکھئے چیخ پکار کے بیچ کیسے ایک ایک کر لوگوں کو بچایا جا رہا ہے دہار مارتا پانی اور سیلاپ کے بیچ مانو شرنگ خلا بنا کر بھی سیلاپ پر کرپانا آسان نہیں تھا ایسے میں گھٹنا کی جانکاری نوی ممبئی کے آیوک ڈاکٹر کیلاش شندے کو دی گئی جس کے ترند بعد انہوں نے ترند پولیس اور آپات سیواؤں کو موقع پر بھیجا تاکہ پریٹکوں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے پریٹکوں کو ریسکیو کرنے کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں دیکھئے پولیس اور بچاو کرمی جان ہتھیلے پر لے کر کیسے لوگوں کو موت کے سیلاپ سے باہر نکال رہے ہیں نوی ممبئی میں موسم وی بھاگ کی لاکھ چھتاونی کے باوجود کچھ لوگ پرکرتک کا آنند لینے کیلئے پہاڑوں کی اور جا رہی ہیں اور بعد میں بھاری بارش کے قارن سنکٹ میں پڑ جا رہی ہیں ایسے میں ریسکیو کی یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مانشو دکشت اور اگلے آدھے گھنٹے تک ہم آپ کو نون سٹوپ رفتار میں خبر دکھائیں گے اس بولیٹن میں دیش سے لے کر ودیش تک یعنی دنیا کی ہر خبر آپ سے پاس ہوگی ہر وہ خبر ہوگی جس کا آپ سے سرکار ہوگا اور جو آپ کے لیے ضروری ہوگی ساتھی یہاں پر ہوں گے وائرل ویڈیو لیکن شروعات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر کہاں سے آ رہی ہے جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جمہو کشمیر کے گاندربل میں گھرنے پر لوگ پھز گئے اچانک پانی کا بہاپ تیج ہونے سے دو لوگ پھز گئے جمہو کشمیر کے گاندربل سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے اب یہ تصویر آپ دیکھئے اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا بہاپ ایسا تیج بہاپ ہے تو جھرنے پر کرنے کیا گئے تھے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ صرف دو ہی لوگ بہت سارے لوگ یہاں پر آئے تھے جو پکنک بنانے پریوار کے ساتھ آئے تھے لیکن بہاپ اچانک تیج ہو گیا تو اس کے بعد دو لوگ پھز گئے وہ جو آپ سرکل میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر دو لوگ پھز گئے اب وہ نہ آگے آپ آئیں نہ بائیں جا پائیں نہ دائے جا پائیں کیونکہ بہت بہاپ تا اور وہ بیچوں بیچ میں تھے سبھی لوگوں کو حالا کی ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن یہ ایک چھتابنی والی تصفیر ہے آپ اپنے پریوار اپنے اپنوں کے ساتھ اگر پکنک بنانے جا رہے ہیں یا آپ سوٹ پرکرٹی کا لگ سٹھٹانے جا رہے ہیں ایسی جگہوں پر تو دھیان دیں سترک رہیں کونے کونے پر نہ لیجئے زیادہ فینٹم بن کے بیچ میں جانے کی کوشش کریں گے تو دکھت آپ کو یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اچانک بہاو پڑھ جاتا ہے بارش یہ وقت میں جھڑنوں کا ندیوں کا تو ایسے میں آپ کو سمحلے تک کا موقع نہیں ملے گا ضروری ہے دھیان رکھئے اپنا اور اپنے پریوار کا اب اور بہتر طریقے سے یہ دو تصفیر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے وارٹر فال میں یہ دو لوگ یہاں پر پھسے ہوئے ہیں یہ ہم نے جو انگل آپ کو دکھایا ہے یہ اس لیے دکھایا ہے کہ یہاں پر آپ پاس سے دیکھ سکے کہ ان کی کنڈیشن بچاروں کی کیا ہے ایک پتھر پر ہاتھ رکھے یہ لوگ فسے ہوئے ہیں اور پیچھے کا بہاو آپ دیکھئے اور اگر یہ پتھر نہیں ہوتا تو بہہ کے کہاں چلے جاتے آپ کو پتا نہیں چلتا آپ تھوڑا سا وائیڈ اینگل آپ دیکھئے یہاں پر کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو بچائے جا رہا ہے لیکن اگر تھوڑا سا آپ دور سے دیکھیں گے اتراخنٹ سے اگلی قبر آپ کو بتاتے اترکاشی میں ندی کے بیچ فسے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے بھاگی رتی ندی کے دو لوگ فسے ہوئے تھے اور ایس ڈی آر ایف نے سبھی کو ریسکیو کیا بھاگی رتی سے گنگا جل بھرنے کے لیے دونوں وقتی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے لیکن یہاں پر دیکھیں کیسے یہاں پر ریسکیو کیا گیا اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ایسی جگہوں پر موجود ہے تطپر رہتی ہے اب یہاں پر یہ تصویر آپ دیکھئے کیسے یہاں پر جل لینے گئے تھے یہ لوگ یہاں پر پہنچے لیکن ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ایسے موقعوں پر یہاں پر رہتی ہے اور یہاں پر دیکھیں کیسے یہاں پر ان لوگ کا ریسکیو کیا گیا ہے جہاں پر بھی کہیں پراکرتک عابدہ آ سکتی ہے وہاں پر پہلے سے ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف کی ٹیم رہتی ہے جہاں پر وہ بورٹ کے سارے لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے اور یہاں پر وہی تصویریں دیکھ رہی ہیں یہ دیکھئے کیسے بورٹ سے یہ ریسکیو یہاں پر کیا گیا ہے اور یہاں پر اچانک سے یہ دورتے ہو جاتے ہیں چکس کو بلاتے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بٹھا دیتے ہیں اچھا لیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر چھتیس گھڑ میں دنتے وڑا میں این ایم ڈی سی کا ڈیم ٹوٹنے سے تباہی مچ گئی کرندل میں آئے سہلاب تھے لوگوں میں ہڑکا مچ گیا دو سو گھروں میں بار کا پانی گھس گیا ہے دو سو گھروں میں بار کا پانی گھس آئے وہ تصویریں آپ کو یہاں پر دکھائیں گے آپ تصویریں دیکھئے خدام میں سہلاب کا یہ روڈ روپ یہ ٹرک دیکھئے یہ کنٹینر یہاں پر ٹرک یہ یہاں پر آپ حالات دیکھیں گے تو سوچئے کہ سہاں جب روڈ روپ کسے کہا جاتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے دیم تھا وہ یہاں پر ٹوٹ گیا اس وجہ سے یہاں پر یہ حالات یہاں پر ہو گئے کرندل کی بات یہاں پر کی جاری ہے شہر میں پانی داکل ہو گیا چڑکوں پر آئے سہلاب کی وجہ سے کچھ لوگ زکمی ہوئے ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی بھی کرائے گیا ہے تو وہیں بارڈ بارش نے گزرات پر تواہی مچا دی ہے پور بندر میں لوگوں کو چار دشک کے وہاں بارڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے پور بندر میں انیس سو تراثی کے بعد بارڈ جیسے حالات ہو گئے ہیں پور بندر کے ریائیشی علاقوں میں کمر تک پانی بھر گیا وہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے یہ حالات آپ یہاں پر دیکھئے ڈیڑھ سو لوگوں کا ریسکو کیا گیا ہے گاؤں آتا بھی پارشانیاں بچاری انہیں سو تراثی کے بعد بارڈ جیسے حالات یہاں پر آئے ہیں یہ دیکھئے یہ میڈیکل آکسیزن والا جو سپلائی کرنے کے لیے جو گاڑیاں جاتی ہیں ان کی حالت آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر تک پانی یہاں پر پہنچ چکا ہے اور آدھے آدھے جو گیٹ ہیں وہ بھی ڈوب چکے ہیں تو تعلاب سیلاب سے جوز رہے پور بندر کے کیسے حالات ہیں ہمارے سائیوگی کے ایک ریپورٹ آپ کو دیکھاتے ہیں ہیتے ان کی اس وقت ہم پور بندر کے کوچھڑی گاؤں میں موجود ہے اور یہاں پر آپ کو میں پرستیتی دکھاؤں تو آپ دیکھئے گاؤں کے لگ بگ یہ پچیس تیس مکان ہوں گے جو پوری طرح سے چار سے پانچ فٹ پانی میں بڑے ہوئے حالانکہ یہاں پر قریب دو سو تین سو لوگ رہتے تھے ان سبھی لوگوں کو ستانانترہ تورنٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر لگا دار پانی بڑھتا گیا اور اب کھر باریس رکی ہوئی یہ پانی گھٹ بھی رہا ہے لیکن اگلے بہتتر گھنٹے پور بندر کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بہتتر گھنٹوں میں اگر بھاری باریس ہوئی یا پھر پاچ سے چھے انچ برساد ہوتی ہے تو یہاں پر ابھی اس وقت جو جلستر دیکھ رہا ہے وہ یہاں تک بھی بڑھ سکتا ہے کچھ لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہر سال اس طرح سے ہوتی ہے یا پھر یہ پہلی بار تصویریں دیکھئی ہیں نہیں ہر سال تو نہیں ہوتی ہے لیکن پہلی بار جب ہوئی تھی 1983 میں 1983 میں پہلی بار تب میں ایک دم چھوٹا تھا تب مجھے پتا ہے کہ بہت پانی آیا تھا اور اس کے بعد میں ابھی اس سال اتنا پانی آیا ہے کہ سارا گاؤں میں کتنا مکان ابھی دوبا ہوا ہے جو یہاں لوگ تھے اس کو ہم لوگ نے کل ہی اس کو نکال کے شیف جگہ پہ ابھی شیفٹ کیا ہوا ہے اور سب اس کو کھانا پینا سب ادھر دے رہے ہیں ہم لوگ جب تک یہ پانی ادھر سک جائے گا اس کا مکان بلبر رینر قابل ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو پھر سے یہاں شیفٹ کریں گے جب یہاں حالت خراب تھی تصویر ہے تھی پہلی بار دیکھی وہ تصویر ہے ہاں میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے جو بڑے لوگ وہ بتا رہے تھے 1983 میں پہلی بار ایسا ہوا تھا لیکن اس بار تو اس سے بھی زیادہ پانی گاؤں میں گھوسایا ہے اتنا لوگوں کو بچایا کل آپ لوگوں نے کل گاؤں میں قریب سوڑ دیڑ سو لوگوں کو گھر سے نکال کے سوڑی جگہ پہ پہ پہنچایا ہے اور جو ہماری سیم ویستار ہے اس میں سے بھی کئی لوگوں کو فائر بریگیٹ کی ٹیم کے مدد سے ریسکیو کیا ہے سب جانور کو بھی ریسکیو کیا اور سب کو سیف دکھا پہ ابھی پہنچایا ہے کوئی چانہ نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے ستانک پرساسن کی طرف سے رہت کی سامگری یا کچھ سہیتہ وغیرے مل رہی ہے ستانک پرساسن پورا ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو جو جرورت ہے وہ سب مدد کر رہا ہے بلکل تو دیکھیں جہا تک سمبو ہے یہاں پر پرساسن پہنچا ہے اور لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے انہی گھروں میں سے کل قریباً سو سے ڈیڑھ سو لوگوں کو نکال کر سورکشی ٹھیکانوں پر پہنچایا گیا ہے لیکن اب آنے والے بہتر گھنٹے اگر بھاری بھاری سوٹی ہے تو نشیط طور پر یہاں پر مصیبت لوگوں کی اور بھڑتی جائے گی اس کے بعد لوگ کس طریقے سے خود کا گزارہ کریں گے وہ دیکھنے والی بات ہوگی پورو بندر سے ویڈیو جنرلیس سنکیت کے ساتھ ہیتن ویٹلانی ٹائمز ناؤ نو بار تو پورو بندر سمارس ایوگی ہیتن نے رپورٹ دیکھا ہے آپ پورو بندر شہر بھاری بھار اس سے بھی حال ہے سڑک پر کئی فیڈ تک پانی بھر گیا ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضد بیانے سے شہر کا پیٹرول پمپ ڈوگ گیا لوگوں کو پیٹرول پمپ کرمیوں کو کافی دکھتوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا ہمارے سیوگی ہیتنے ایک اور گرانڈ رپورٹ کی ہے حالات کا جائزہ لیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک انٹریسٹنگ تصویر یہ دیکھیں پیٹرول پمپ ایم جی روڈ پر آئے ہوئے اس پیٹرول پمپ میں بھی پانی ہے آپ سوچئے صرف کچھ دیر جو بھاری بھاری سوتی ہے اس کے بعد یہ تصویر ہے کہ پورو بندر شہر پوری طرح سے تھم جاتا ہے جل مگن ہو جاتا ہے جل بھراو ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو کئی طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اب باریس رکھی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی 23 تاریخ تک پورو بندر سمیت سوراشت کئی جلوں میں ریڈ ایلیڈ دیا گیا ہے اگر اب آگے یا آج کی رات پھر ایک بار بھاری باریس ہوتی ہے یا 5 سے 6 انچ برسات ہو جاتی ہے اس کے بعد کل صبح کی تصویریں اس سہر کی کچھ اور ہی نظر آئے گی پورو بندر سے ویڈیو جنرلیس سنکیت کے ساتھ ہی تینویٹلانی ٹائمز تاؤن و بارت اگلی ضروری خبر آپ کو دکھاتے ہیں گزرات یا ولسار سے بھاری بارش کے بعد بھار جیسے حالات یہاں بھی ہو گئے زوردار بارش کے بعد نچلے علاقے پانی پانی ہو گئے اور سڑک تالاب بن گئی الٹ جاری کر دیا گیا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ تاکہ ہی سمجھ جائیں آپ پر یہ دیکھیں یہ حالات آپ کے سامنے کی یہ تصویریں ہیں یہ دیکھئے ولسار کی ہیں لوگ چھاتا اوپر کے پانی سے بچا لے گی لیکن نیچے کیا یہاں پر بھیلائے دیکھئے پریشانی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمر پر لے کر جا رہی ہیں گاڑیاں بند ہو گئے یہ دیکھئے چھوٹی لارڈ آلٹو جیسے کہا جاتا ہے وہ دیکھئے اس کی عالت کیا ہو گئے بائک والوں کو خاص طور پر پریشانی ہو رہی ہے کچھ لوگ آپ دیکھئے یہاں پر جو گاڑیاں ہیں یہاں پر پانی میں دوب گئی ہیں جن کو بہت زیادہ مجبوری ہے بہت زیادہ پریشانی ہے وہی لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں ورنہ تو لوگ گھر میں رہنا پسند کر رہے ہیں لیکن گھر میں بھی پانی گز گیا ہے یہ بھی ایک بڑی قبر ہے ایک بڑی قبر اور آپ کو بتاتے ہیں گزرات کے نفسداری سے نفسداری میں زوردار بارش سے زوردار بارش سے ویزیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے موسلہ دار بارش سے لوگوں کی پریشانی بڑی ہے اور دیکھئے جب کہا جاتا ہے جما جم بارش تو جما جم بارش کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زوردار بارش کہ پھر لوگوں کی پریشانی وہاں پر بڑھنے والی ہے جما جم بارش کیوں کہہ رہا ہوں تو آپ کو وہ تصویریں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے اسے کہتے ہیں جما جم بارش ویزیبلٹی کم ہو گئی ہے اتنی بڑی بڑی بہا رہا ہے پانی کی بوندیں یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بہت خطرناک جسے کہا جا سکتا ہے یہ گزرات کے نفساری کی تصویریں ویزیبلٹی کم ہو گئی اتنی زوردار بارش میں کہ سامنے کچھ دکھنی رہا ہے سب دنلا دنلا دکھائی جی رہا ہے اور بارش کی بوندوں کی آواز جب بڑی بڑی بوندیں بارش کی پڑھتی ہیں تو آواز کیسی آتی ہے وہ بھی سنویں پہلوں کو بہت اچھے رکھتی ہیں گزرات کے کئی شہر میں اس وقت مانسون کی وجہ سے بارش شو رہی ہے آسمان سے برس رہا پانی جہاں لوگوں کی گرمی سے نجات تزلا رہا ہے تو وہیں کئی لوگوں کی مصیبت بڑھا رہا ہے گزرات کے بارش نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور یہ تصویریں اس کی گواہی دے رہی ہیں ولسار کی تصویر آپ نے دیکھی نفساری زوردار بارش جھماجم بارش پور بندر جہاں 1983 کے بعد اب ایسے حالات دیکھیں 1983 میں آخری بار ایسے حالات دیکھیں تو اور اب دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا کہنا ہے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے تو یہ گزرات کی بات ہوگی لیکن مدھر پردیش میں بھی ایسے حالات ہیں مانسون فل فارم میں یہاں پر نظر آ رہا ہے نونسٹو بارش نے زندگی کی رفتار کو تھام دیا ہے روڈ دیا ہے کہتا ہے رک جاؤ مدھر پردیش کے کون کون سے جلو میں بارش کا حال بیال ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورپ سے لے کر پشم تک اور اتر سے لے کر دکشن تک آدھے ہندوستان میں آسمان سے آفت بھری بارش ہو رہی ہے جل تانڑو کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے مانو سب کچھ ڈوب جائے گا مدھر پردیش میں تو مانو اچانک اندر دیو نین سے جاگ گئے ہوں نون سٹوپ بارش کر اپنی بھڑاس نکال رہے ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے ہم آپ کو کالپنک کہانی سنا کر اندر دیو پر کوئی آروپ لگا رہے ہیں تو ایسا کتہ ہی نہیں ہے جی ہاں مدھر پردیش کے کونے کونے سے قدرت کے کوپ کی ڈراؤنی تصویریں آ رہی ہیں سب سے پہلے ودیشہ کے تصویر دیکھئے دو اسکولی بچی سیلاب میں بہنے لگی لیکن موقع پر موجود لوگوں نے دونوں بچوں کو بچا لیا اور ایک بڑی انہونی ٹل گئی ودیشہ میں تو پانی نے ساری سیمائیں لانگ دی ہیں ریکارٹ اور بارش سے شہر کی سڑکیں دریا بن گئی اور پورا شہر اچانک دوبنے لگا ذرا اس تصویر کو دیکھئے یہاں تو اسکوٹی بھی تنکے کی طرح بہنے لگی ودیشہ میں باہر سے پورا شہر جل مگن ہو چکا ہے گھروں اور دکانوں میں پانی گھسنے سے لوگ پریشان ہیں مدی پردیش میں مونسون اپنے چرم پر ہے قریب دو درجن زلے باہر سے پربھاویت ہیں اب اس تصویر کو دیکھئے لوگ ارثی کو کندھی دے رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ رام نام کا ستحہ کا ادھوش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں آگے برساتی نالہ مل جاتا ہے نالے پر پول نہیں ہے مجبوری میں لوگوں کو پانی میں گھس کر دوسری طرف جانا پڑتا ہے زور لگا کے حیشہ کمبخت یہ ایمبولنس تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے آخر کار زور لگانے پر ایمبولنس آگے بڑھ گئی یہ تصویر مدی پردیش کے سیہور کی ہے جہاں گربوتی مہیلہ کو لے جا رہی جننی ایکسپریس نالے میں پھنس گئی مدی پردیش کے نرمدہ پورم زلے میں بھی بھیشن بارش ہو رہی ہے اور زوردار بارش سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈ ہو رہی ہیں پہاڑ درکنے کی یہ تصویر ہل سٹیشن پچ مڑھی کی ہے یہاں بڑے بڑے بولڈر ٹوٹ کر سڑک پر آ گئے جس کے بعد پرشاسم نے خطرے کو دیکھتے ہوئے واہنوں کی آواجہی روک دی